نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہی مانی نیتھانی ایف ٹی آئی آئی کے چیرمن گجیندر چوہان نے آئی بین سیون سے خاص بات چیت کی اس میں کہا کہ وہ کافی وقت سے چھاتروں سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی گجیندر چوہان نے آئی بین سیون سے کہا کہ وہ خود چھاتروں کے پاس جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ چھاتروں نے ان کے خلاف پور واقرہ پال رکھا ہے گجیندر چوہان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنی خابلیت اپنے کام سے ثابت کریں گے گجیندر چوہان سے بات کی ہمارے سے ہوگی دنیش موریا نے کیا کچھ اس دران انہوں نے کہا سنیے ایف ٹی آئی کے چیئرمن گجیندر چوہان نے تمام ویروہدوں کے باوجود بھی پدبھار سویکار لیا ہے اور فیصلے لینا بھی شروع کر دیا ہے لیکن چھاتروں کا ویروہد اب بھی جاری ہے اس پورے ویباد پر کیا کہنا ہے ان کا سیرے بات کرنے کے چلتے ہیں گجیندر چوہان جی کے پاس میں آپ سے جانا چاہوں گا کل جب آپ وہاں پر کیمپس پہچھے اس کے پہلے چھاتروں پر جم کر لاتھی چارج کیا گیا ہاروپ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو لاتھی چارج کی جانکاری ہونے کے باوجود بھی آپ ان سٹوڈنٹ کے لیے آگے نہیں آئے نہیں مجھے لاتھی چارج کی جانکاری نہیں ہے اور جہاں تک پولیس کا سٹریٹمنٹ بھی یہی ہے کہ لاتھی چارج نہیں ہوا ہے مجھے یہ خبر ملی تھی کہ کچھ چھاتروں کو ڈیٹین کیا گیا ہے لیکن قانون ویستہ جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے قانون کے بیچ میں میں بھی نہیں آ سکتا کیونکہ میں دیش کا ناگرک ہوں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا پدبھار سمالنے کیا تھا اور اس کی جو پروسس تھی وہاں کے جو ڈریکٹر صاحب سے ریجرار صاحب کے ماتین سے میں وہاں پہنچا وہاں ہال میں پہنچا اور پوری کمیٹی کے ساتھ میں نے وہ پدبھار سمالا ہے اپنی ذمہ داری کو سمالنے کی کوشش لیکن جب آپ کی میٹنگ چل رہے تھے اس دوران لگاتار کیمپس میں جو سٹوڈنٹ سے وہ نارے بازی کر رہے تھے آپ کی خلاف نارے بازی کر رہے تھے کیا آپ نے ان بچوں سے ملنا ضرور نہیں سمجھا اس وقت دیکھئے بچوں سے ملنے کے لیے میں بہت سمیہ سے پریاز کر رہا ہوں مجھے یاد ہے جولائی میں بھی ایک میٹنگ آرنج ہو رہی تھی ممبئی میں اور بعد میں لاس میٹ پہ سٹوڈنٹ نے کینسل کی وہ انسی شاہ نا جی نے وہ میٹنگ آرنج کی تھی ممبئی میں اور وہ لاس میٹ میں سٹوڈنٹ نے کہا کہ ہم کو نہیں ملنا ہے اس کے بعد بھی میڈیا کے مادہ ہم سے بھی پرنٹ میڈیا کے مادہ ہم سے بھی میں نے ہمیشہ یہ سندیش دیا ہے کہ چھاسروں کے ساتھ میں سنباد کرنا چاہتا ہوں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور کل بھی فائنلی یہ ہوا کہ میٹنگ کے دوران وہاں کے جو دین ہیں فلم کے قیدار آوتی صاحب انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ وہ بہت جلدی سٹوڈنٹس کے ساتھ میری ملاقات کروائیں گے کیونکہ کیا ہے یہ جو مدہ اس وقت پروٹیس کا چل رہا ہے یہ جب تک کوئی ڈائلوگ نہیں ہوگا آپس میں کوئی سمواد نہیں ہوگا باتچیت نہیں ہوگی کل کے تو یہ پرسپشن جو ہے کسی بھی وقتی کے بارے میں جو پری ڈیٹرمائنڈ مائنڈ سے لے لیا گیا ہے وہ چین نہیں ہوگا لیکن سٹوڈنٹ تو آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا ہوں میں لگاتار ان سے سوال پوچھ رہتے کہ آپ ان سے ملنا چاہتے لیکن سٹوڈنٹس کا کہنا کہ چاہے جو ہو جا وہ آپ سے ملیں گے نہیں آپ قابل نہیں ہیں لیکن میری قابلیت کے بارے میں ابھی سٹوڈنٹ اگر پری ڈیٹرمائنڈ مائنڈ سے کوئی فیصلہ لے چکے تو اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں سارے فیصلے یونینیمس لی لے گئے ہیں چاروں کی چاروں میٹنگ بہت سکسسل ہوئی ہیں تو میری قابلیت کے بارے میں اگر کوئی پریشن چین لگاتا ہے وہ کس قابلیت کے بارے میں پریشن چین لگا رہا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ رہا آتا ہے لیکن میں اپنا کارے کرنے میں سکشم ہوں اسی لئے سرکار نے مجھے یہ پت دیا اگر سٹوڈنٹس آنے کو تیار نہیں کیا آپ خود چل کر جائیں گے ان کے پاس میں یہ آفر کر چکا ہوں willing to talk to them anytime anywhere جب بھی وہ کہیں کسی بھی issue پہ کسی بھی grievances پہ لے کر اور ایک مددہ یہ نکل کر رہا ہے چونکہ اب آپ نے پدھبار سویکار لیا ہے تو اب جو آپ BJP کی ویچاردارہ RSS کی ویچاردارہ اب آپ اس کیمپس میں لاغو کرنے کے لیے کوشش کریں گے اس عارف پر کیا کہیں گے آپ میں فلم انڈسٹری سے 34 سال سے جڑا ہوں اور BJP اور RSS سے قریب قریب پچھلے 20-25 سال سے جڑا ہوں میں نے فلم انڈسٹری میں کبھی بھی یہ ویچاردارہ کسی بھی زور زبردارہ کی الاگو کرنے کوشش نہیں کی میں خود اس ویچاردارہ کا ہوں یہ بات پکی ہے اس میں کوئی دور آئے دیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آرٹ جو ہے کسی بھی ویچاردارہ کی ادھیل نہیں ہوتا ہے ویچاردارہ الگ ہوتی ہے political ideology ہر ویٹتیگی الگ ہوتی ہے لیکن وہ کسی بھی تھوپ سکے یہ کوئی بچے نہیں ہے کہ کسی کو پر میں زبردستی ثوب دوں گا تو ایسا کوئی میری راہے نہیں ہے اور نہ میں ایسا کوئی بیچار رکھتا ہوں چلی جو بھی کچھ بیواد ہوا اب آپ نے پت بھاری سکتا ہے کیا ہم امید کریں کہ کچھ اب اس کے آگے جو آپ کے پاس دو سال میں سے سات مہنے نکل جو ایک سال چار مہنے بچے کچھ positive امید کریں کہ کچھ ہوگا FTI میں کیونکہ کئی بیچے سب بھی رکے ہوئے ہیں دیکھیں آلڑی جو دو ہزار آٹھ کا بیچ ہے مجھے وہاں کے دریکٹر صاحب کے مادرین سے پتا چلا ہے کہ ان کو ایک ڈیڈ لائن دی ہوئے شاید فرس ویک اور فیبروری کی وہاں تک ان کے جو ڈیپلوما فلنس وغیرہ ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہے ان کو اور میرا تو کہنا یہ ہی ہے کہ تین سال کا کورس ہے آپ کورس ختم کیجئے آپ اپنے اپنے آپ ورلڈ سینیما کے سٹوڈنٹس ہیں آپ وہاں جا کے اپنا اپنا جب کارے کریں گے تو آپ کا کارے کھل کے پوری دنیا میں آئے گا آپ ممبئی انڈسٹری میں آئیں گے اپنے سٹیٹ کی انڈسٹری میں جائیں گے آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کا جو جو آپ نے سیکھا ہے اس کا اپیوگ تو تب ہی کر پائیں گے جب وہاں سے باہر نکلیں گے تو اگر سمیں سیما میں نکل جاتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے نہیں تو آپ کا جو ایکسٹر سمیں لگتا ہے وہ ویسٹ ہی ہوتا ہے تو یہاں سے آگے آپ جیسا آپ کے پلائنس بھلی آپ نے بنایا ہے لیکن یہاں سے آگے سٹوڈنٹس نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ بھلی اپنے پدبھار سکھا لیو لیکن وہ لگاتار ویروت کرتے رہیں گے آپ جب بھی کیمپس میں آئیں گے تب نارے لگائیں گے تو یہ اس کا حل کیا ہے مجھے آپ بتائیں کیا کہ ہر کسی کے منہ میں یہی ہے کہ وہ جھکنے کو تیار نہیں آپ جھکنا چاہتے ہیں آپ بات کہہ رہے لیکن وہ آگے نہ رہے پھر حل کیا ہے اس کا اس کا حل سموال سے نکلے گا میں پھر کہہ رہا ہوں پروٹیس جو ہے اس کا حل نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ جیسے وہاں کے سٹاف جب کل مجھے ملے تو ان کو جو میرے وشہ میں پرسپشن تھا اس میں کافی بدلہ ہو آیا ہے وہاں کی جو سٹاف ایسوسیشن جب مجھ سے ملی تو ان کے پرسپشن میں چینج آیا ہے وہاں کا جو نیچے کا لائٹ مین وغیرہ تھے وہ سب مجھ سے آ کے ملے تو مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ چیئرمن کو مل رہے ہیں یہاں پر انسٹیوٹ میں تو ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے جب آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں ان سے ملنا جلنا ان کی بات کو سمجھنا ان کی سمجھےوں کو سمجھنا اسی طریقے سے میں سٹوئنٹ سے بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جب تک ہم ایک روس ڈیبل نہ بیٹھیں اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے کل جو ڈین فلن سے انہوں نے ذمہ داری لیا ہو سکتا ہے یہ بات جلدی ہو آخری سوال میرا چونکہ سات مہینے ہو چونکہ جب آپ کا اپوائنمنٹ ہوتا اس کے بعد سے لگاتار ویروض ہوتا کئی طرح کے آروپ آپ پر لگ رہے تھے آپ ان سات مہینے کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ اب بھی لوگا یہی ماننا ہے کہ آپ کا اپوائنمنٹ جو ہے راجنیتی کے وجہ سے ہوا آپ کے پارٹی کے جوڑا اور اس سمیں جو آلوچنہ ہے آپ پر ہوئی تب کیا تھا دیکھئے ایسا ہے کہ پیورلی یہ کہنا ہے کہ یہ پولٹیکل اپوائنمنٹ ہے تو میں اس سے سہمت نہیں ہوں میں ایک پارٹی سے جڑا ہوا ہوں بی جے پی سے لیکن اس کے ساتھ سینیما سے بھی جڑا ہوا ہوں تو یہ دونوں پہلو کو مددے نظر رکھتے ہوئے منترالے نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ان کو ایک ایسا ویکتی چاہیے تھا جو ایفٹی آئی میں اپنا سمیں دے سکے تو شاید کئی مددے یہ ایک ساتھ جڑ کے منترالے نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ گجیند چوہان کو ایفٹی آئی بھیجا جائے اب اس میں آروپ لگانا یہ آروپ لگانے والوں کا کام ہے میں ان آروپوں سے وچلت نہیں ہوتا ہوں کیونکہ آروپ نرادھار ہوتے ہیں بیسیکلی آپ کی ساتھ مہینے میں ان کے اگر بات کروں تو آپ کے اوپر کیا بھی آپ کی پریوار پر کیا بھی نہیں میں ست سے یادہ چنتے تھا کہ سٹوڈنٹس کا جو ایکیڈمک لاؤس ہو رہا ہے وہ مجھے بہت وچلت کر رہا تھا میں ابھی بھی بول رہا ہوں آپ کو میں پرسنلی میرے اوپر اٹیک ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ ہمیشہ جو آدمی سکسس کی طرف بڑھتا ہے اس کے وشے میں الگ لگ باتیں کرتے ہی ہیں اور ڈیموکریٹک کنٹری ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا دکھا رہا ہے مجھے اس سے کوئی وچلت نہیں ہوتا ہوں میں اس باتوں سے لیکن اس بات کی چنتہ مجھے بہت تھی شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے گجیندر چوہان جنہوں نے کہا ہے کہ پتھار سمانے کے بات جو تمام FTI میں جو اچھے بدلاؤ کرنے کے وہ پوری کوشش کریں ساتھ ہی میں جو ان کی آلوچنا ہوئی ہے ان سے انہیں فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے سٹوڈنٹس کے بھوششے کو لے کر کامرمن دیگو جے کے ساتھ عدنیش مہوریا ممبئی آلوچنا ہوئی ہے